اسلام علیکم ناظرین کمپنی مسسا میں کام کرتے ہیں یعنی کہ دومیسٹک کیٹاگری کے علاوہ جتنے بھی گھر ملکی ہیں ان کے لئے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جو لوگ کمپنی مسسا یا کفیل کے پاس کام کرتے ہیں تو اب اگر وہ اپنا اقامہ تین ماہ کے لئے بنوانا چاہتے ہیں چھے ماہ کے لئے یا پھر نو ماہ کے لئے بنوانا چاہتے ہیں یا ایک سال کے لئے بنوانا چاہتے ہیں ان کو اب اتنی ہی فیس پی کرنا ہوگی جتنے ماہ کے لئے وہ اپنا اقامہ ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں ناظرین اس سے پہلے کسی کا اقامہ اکسپائر ہو جاتا تھا تو اسے اگر فائنل ایکزٹ جانا ہوتا تھا تو اسے پورے ایک سال کی فیس پی کرنا ہوتی تھی جو کہ بارہ ہزار ریال چودہ ہزار ریال تک کا اقامہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے ناظرین اب ایسا نہیں ہوگا جس کو اب تین ماہ کے لئے اقامہ ایکسٹینڈ کروانا ہوگا تو اب اسے تین ماہ کی فیس پے کرنا ہوگی ناظرین اس میں کمپنی اور مسلسوں کو فائدہ ہے اور وہ اپنے ورکرز کا تین ماہ کا اکامہ ایکسٹینڈ کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں ناظرین اس میں ان لوگوں کو بھی فائدہ ہے جو کفیل کو خود پیسے دے کر اکامہ ایکسٹینڈ کرواتے ہیں اس کے علاوہ اگر فیملی کا اکامہ تین ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کروانا ہوگا تو تین ماہ کا ہی فیملی ٹیکسٹ پے کرنا ہوگا ناظرین آپ اپنے افشر اکانٹ پر چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اب اس پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے الحمدللہ ناظرین یہ غیر ملکیوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ اب آپ کے اتنے پیسے ہی پی کرنے پڑیں گے جتنے ماں کے لیے آپ نے سعودی عربیہ میں کام کرنا ہے ناظرین ایک اور خبر کے مطابق محکمہ جیل نے قیدیوں سے ان کے سعودی اور مقیم غیر ملکی رشتہ داروں کی ملاقات کے قواد و زوابی جاری کیے ہیں ناظرین نئے زوابیت پر عمل درامت اکتیس اکتوبر بروزتوار سے کیا جائے گا قیدیوں سے ملاقات کے لیے اونلین افشر پلیٹ فارم کے ذریعے تاریخ اور وقت بک کروانا ہوگا ناظرین قیدیوں سے ان کے وہی قریبے رشتہ دار مل سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائی ہوں گی اور ملاقات کے وقت کرونا ایس اوپیز مثلا فیس ماسک سنیٹائزنگ اور سوشل ڈسٹنس کی پابندی کرنا ہوگی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہفتے میں چار دن عام رشتہ دار ملاقات کریں گے جبکہ تین دن فیملی ملاقات کے لیے مختص کر دیئے گئے ہیں ناظرین سعودی عربیہ میں توقع نہ انتظامیہ نے کہا ہے کہ مملکت میں کرونا کی چار ویکسینز منظور شدہ ہیں جن میں فائزر ایس ایزینکا موڈرنہ اور جونسن نینٹ جونسن شامل ہیں ان کی دو ڈوز لینا بہت ضروری ہے آقاز اخبار کے مطابق توقع نہ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر پہلی ڈوز لینے کے نوے روز کے دوران ویکسین کی دوسری خوراک نہ لے گی تو ایسی صورت میں توقع نہ میں ان کا سٹیٹس غیر ویکسینیٹڈ ہو جائے گا یہ ایسی صورت میں ہوگا جبکہ ویکسین کی پہلی ڈوز لینے والا کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر صحیح ضیاب نہ ہوا ہو ناظرین دوسری ڈوز لینے پر ہیلتھ ریکارڈ امیون کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مطلقہ شخص ویکسین کی دونوں ڈوز لے کر وائرس سے محفوظ ہو چکا ہے ناظرین توقع نہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کی معلومات وزارت صحت کو بھیجتے ہی توقع نہ ایپ کے ریکارڈ پر آ جاتی ہے اگر کسی شخص کا ریکارڈ توقع نہ ایپ میں اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا تو اسے چاہیے کہ وہ 937 پر وزارت صحت سے رابطہ کرے ناظرین ایک اور نیوز کے مطابق وزارت بلدیا نے لائسنس جاری شروع کر دیئے ہیں تاکہ سعودی آرابیا میں مزید کرانٹائن سینٹر کھولے جائیں ناظرین یہ کرانٹائن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسی ویکسین لگوائی ہے جو کہ سعودی آرابیا میں اپروو نہیں ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی آرابیا میں پہلے سے ہی کرانٹائن سینٹر موجود ہیں لیکن وزارت بلدیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اور لائسنس جاری کر رہے ہیں تاکہ مملکت میں مزید کرانٹائن سینٹر بنائے جا سکے تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ممالک پر سعودی گورمنٹ نے سفری پبندی لگا رکھی ہے پاکستان اور انڈیا اور دیگر ممالک کے لیے تو انشاءاللہ بہت جلد ان کے لیے بھی ڈریکٹ فلائٹس کھول دی جائیں گی جیسا کہ ناظرین بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سعودی آرابیا میں ایک ویکسین لگوائی اور دوسری ویکسین پاکستان یا انڈیا میں لگوائی اور ای سرویس پورٹر پر اپنی ویکسینیشن سیٹیفکیٹ اپلوڈ کیا اور ڈاکومنٹس کی وجہ سے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے ان کا سٹیٹس امیون نہیں ہے یعنی کہ ویکسینیٹڈ فرس ڈوز ہے تو ان کو بھی پانچ دن کے لیے کرانٹائن کیا جائے گا اور سب سے اہم بات کہ اگر ویکسین نہیں بھی لگوائی ہے تو انہیں بھی سعودی گورمین نے اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ نون ویکسینیٹڈ ہیں آپ نے ایک ڈوز بھی ویکسین نہیں لگوائی تو پھر بھی آپ سعودی آرابیا کا سفر کر سکتے ہیں لیکن شرط یہاں پر وہی ہے کہ مملکت پہنچنے پر آپ کو پانچ دن کے لیے کرانٹائن ہونا ہوگا اور پھر نون ویکسینیٹڈ کو کرانٹائن کی مدت پوری کرنے کے بعد ویکسین کی دونوں ڈوز لگوانا ہوگی تو ناظرین بہت جلد اچھی خبر آئے گی انشاءاللہ آپ بھی دعا کرتے رہیے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ وزارت سہت کی جانب سے مملکت میں کرونا ویکسینیشن کے لیے ویزر ویزو پر مقیم افراد کے لیے بھی سہولت فراہم کر دی گئی ہے ناظرین ویزر ویزے پر مقیم افراد توقعنا یا سہتی اکاؤنٹ پر بنا کر اس پر ویکسین لگانے کے لیے پیشگی وقت حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں مقررہ وقت پر پہنچ کر ویکسین لگائی جا سکتی ہے ناظرین یہ ویزر ویزو والوں کے لیے بہت آسانی کر دی گئی ہے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ موسیقی